دوستو کیا آپ جانتے ہیں اللہ نے بلیو کو کیوں اور کب پیدا کیا تو جب دوفان نو آیا تو اللہ کے حکم سے حضرت نو علیہ السلام نے اپنے کشتی میں ہر جانور کے جوڑے کو سوار کر لیا اس کشتی میں چوہیں بھی موجود تھے جنہوں نے بچی دینا شروع کر دیا اور اتنی بچی دیئے کہ پوری کشتی چوہوں سے بھر گئی اور کئی چوہیں لکڑی کو کترنے لگے تو حضرت نو علیہ السلام اس سے پریشان ہو گئے اور اللہ سے اس بارے میں بات کی تو اللہ نے فرمایا اے نو شیر کی بدن پر ہاتھ فیرو تو حضرت نو نے شیر کی بدن پر ہاتھ فیرا تو شیر نے چھیک ماری تو شیر کی ناک سے ایک نر اور ایک مادہ بلی پیدا ہو گئی جنہوں نے وہاں موجود ساری چوہوں کو کم کر دیا اور حضرت نو کی کشتی محفوظ ہو گئی